موسیقی سر علامہ محمد اقبال 9 نومبر 1877 کو برطانوی ہندوستان موجودہ پاکستان کے شہر سیالکوٹ پنجاب سے تعلق رکھنے والے ایک مسلمان شاعر فلسفی اور سیاستدان تھے جن کی اردو اور فارسی میں شاعری برطانوی ہند کے مسلمانوں کے لیے آزاد ریاست کا نظریہ لائی جو پاکستان کے قیام کی تحریک کی بنیاد بنی علامہ محمد اقبال 9 نومبر 1877 کو صوبہ پنجاب کے شہر سیالکوٹ میں پیدا ہوئے چار سال کی عمر میں نوجوان اقبال کو عربی اور قرآن پاک پڑھنے سیکھنے کے لیے مسجد بھیجا گیا وہ وہاں سے سید میر حسن کے زیر تربیہ دائے جو اس وقت سیالکوٹ میں مدرسے کے سربراہ تھے اور بعد میں ایک بڑے اور مشہور مسلمان سکولر بنے میر حسن نے اقبال کے والد کو قائل کیا کہ وہ انہیں سیالکوٹ کے اسکوچ مشن کالج بھیجے جہاں میر حسن عربی کے پروفیسر تھے دو سال بعد سن اٹھارہ سو بچانوے میں ڈاکٹر محمد اقبال نے کالج سے آرٹ کا ڈپلومہ حاصل کیا سن انیس سو سولہ میں انہوں نے لاہور کے گورمنٹ کالج میں فلسفی کی تعلیم حاصل کی انگریزی عدب اور عربی اور بیچلر آف آرٹس کی ڈگری حاصل کی فلسفے کی امتحان میں پہلی پوزیشن حاصل کرنے پر سونے کا تمغا جیتا ماسٹرز کی ڈگری حاصل کرنے کے دوران محمد اقبال کالج میں اسلام اور جدید فلسفے کے ایک عالم سر تھومرس اورنرٹ کے زیر اثر آئے سر تھومرس کی حاصلہ افضائی پر اقبال نے یورپ کا سفر کیا اور وہاں کئی سال تعلیم حاصل کی انہوں نے سن انیس سو سات میں کیمرج کے پینرٹی کالج سے بیچلر آف آرٹس کی ڈگری حاصل کی اور لنکن ان میں قانون کی تعلیم حاصل کی جہاں سے انہوں نے انیس سو آرٹھ میں بیریسٹر کی حیثیت سے کالیف آئی کیا اسی سال اقبال کے اہل خانہ نے ان کا نکاح گجرات کے ایک متمول ڈاکٹر کی بیٹی کریم بی بی سے کرنے کا انتظام کیا ان کے دو بچے ہوئے ایک بیٹی میراج بیگم پیدائش اٹھارہ سو پچانوے اور ایک بیٹا آفتاب پیدائش اٹھارہ سو نینانوے اقبال کا تیسرا بچہ ایک بیٹا پیدائش کے فوراں بادی فوت ہو گیا شوہر اور بیوی اپنی شادی سے نالا تھے آخرکار انیس سو سولہ میں ان کی اطلاق ہو گئی یہ وہ وقت تھا جب انگلینڈ میں انہوں نے پہلے سیاست میں حصہ لیا تھا انیس سو چھے میں آل انڈیا مسلم لیگ کی تشکیل کے بعد اقبال کو انیس سو آٹھ میں ان کے برطانوی شعبی کی ایگزیکٹیف کمیٹی کے لیے منتخب کیا گیا تھا دو دیگر سیاستدانوں سید حسن بلگرامی اور سید امیر علی کے ساتھ اقبال اس سب کمیٹی پر بیٹھے تھے جس نے مسلم لیگ کے آئین کا مسودہ تیار کیا تھا انیس سو ساتھ میں اقبال نے میونکھ میں فلسفہ یونیورسٹری سے ڈاکٹریٹ کے لیے جرمنی کا سفر کیا علماء اقبال کو یقین تھا کہ صرف جنہ ایک سیاسی رہنما تھے جو مسلم لیگ کے تحفظ اور مسلم سیاسی اختیارات کے مقاصد کو پورا کرنے کی صلاحیت رکھتے تھے جنہ کے ساتھ ذاتی خطو کتابت کرتے ہوئے اقبال جنہ کو لندن میں خود ساقتہ جلاوطنی ختم کرنے ہندوستان واپس آنے اور لیگ کا چارچ سمحلنے کے لیے رازی کرنے میں پرجوش تھے اگرچہ اقبال نے اٹھارہ سو تیس میں مسلم اکثریتی صوبوں کا خیال پیش کیا لیکن جنہ ایک عرصے سے کانگریس کے ساتھ بات چیت کرتے رہے اور صرف انیس سو چالیس میں پاکستان کے مقصد کو بازابتہ طور پر قبول عام کا درجہ ملا اقبال کی شیری تخلیقات اردو کے بجائے بنیادی طور پر فارسی میں لکھی گئیں شائری ان کی بارہ ہزار شائری میں سے تقریباً سات ہزار اشار فارسی میں ہیں ان کی اردو شائری کا پہلا مجموعہ بانگیدرہ سن انیس سو چوبیس میں شائع ہوا اقبال نے دو کتابیں The Development of Metaphysis in Persia سن انیس سو آٹھ اور The Reconstruction of Religious Thought in Islam اور انگریزی زبان میں بہت ساری خطوط لکھے اقبال نے پنجابی میں کچھ نظمیں بھی لکھیں جیسے پیارا جیدی اور بابا بکری والا جسے انہوں نے اپنے بیٹے جاوید کی سالگرہ کے موقع پر سن انیس سو انہتیس میں لکھا تھا علامہ محمد اقبال اکیس اپریل سن انیس سو اٹھس کو فجر کے وقت اپنے گھر جاوید منزل میں طویل علالت کے باعث خالق حقیقی سے جا ملے اور ان کو لاہور میں باشاہی مسجد کے پہلو میں سبردخاک کیا گیا موسیقی موسیقی موسیقی